اپنے بھی خفا مجھ سے میں گانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کر وہ شخص جس نے اپنے سے بھی تشمنی مول لی براہوں سے بھی تشمنی سے براہ یہ ہے کہ سچ بات ہاتھ بات ہمیشہ حضرت عمر نے فرمایا اے حق عمر دے یار نہیں چھوڑے تو جب حق علامہ خادم حسین رزمی بیان کرے تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ تو عام لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنو کہ بھائی آؤ اس رستے پر چلو یہ وہ رستہ ہے جو سیدہ تیمہ ہو جاتا ہے اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لگزش نہیں ہے جس کی کسی بات میں بھی لگزش نہیں ہے جس کی کسی ادا میں بھی لگزش نہیں ہے کسی عمل میں بھی لگزش نہیں ہے وہ عمل لتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں تو ایک ذرہ بھی ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڈا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا اس کی حکومت تو کیا ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے جائیں اور پھر کے گنی گنی تباہ ڈھوکریں سب کی تائے کیوں آپ اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے اور ہم یہ جو آئے ہیں نا مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو حکومت کرو معیشت تم سے سبالی نہیں جاتی مہنگائی تم سے سبالی نہیں جاتی کوئی چیز خارجہ پالیسی ہیں تم سے سبالی نہیں جاتی خارجہ پالیسی ہے کیا جی ہر کسی سے پوچھیں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری اچھا امریکہ نہیں تو چینہ کے آگے لیٹ جانا اچھا جی کیوں کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری ارے کیوں نہیں معیشت چلتی معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سوت کا چلایا ہو تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے تم تو چائنہ ہمارا دوست ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک ہمارے دوست بن جائے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لگا رکھی ہے تم ایک اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا سکتی ہے لگا رکھی ہے اس جنگ کہتے ہیں آپ کے پاس بائشی طلال کیا ہے میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یارنا ہم نے گناہ کیا ہے ستر سال بیسیت ایک کون نہیں لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا اور ہم نے وہ مسلط خود کیے کیا کبھی چھوٹی برائی کبھی بڑی بڑائی کبھی فلاں کبھی بلا ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سربس سجود ہوگئے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے آج کے بعد ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سود کا نظام نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا یہ علماء بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کسی گناہ کے بارے میں یہ نے کہا گیا کہ لینے والا دینے والا کرنے والا لکھنے والا سہولتکار یہ ایک واحد نانت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے میں کہتا ہم سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ ای 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 بینٹ سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے تھوڑ دیں پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطن کا نظام ختم نہیں ہو سکتا اور وہ باطن کا نظام ختم کرے گا کون کہ جن کے اکاؤنٹ سویس بینٹ میں نہیں ہے جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے جن کے سارے اساسے امریکہ میں نہیں ہے وہ ہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے جس کے دوست مودی اور جندل نہیں ہے وہ ہی آگے کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال دیکھا جو فتوہات کے بعد جمع ہوا اس میں گھوڑے بھی تھے خرچر بھی تھے مگریاں بھی تھی اونٹ بھی تھی کائے بھی تھی یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا رہا تو اپنے بنام کو بنایا فرمایا ادھر آؤ فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فرانی سرکاری چراغا ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ اور آگے کیا فرمایا بڑی گیری بات ہے آپ نے فرمایا ابن اوف اور ابن افان کے مال کو سرکاری چراغا کے قریب نہیں آنے دینا آپ ابن اوف کون ہیں حضرت عبد الرحمن بن اوف جو اشرا مبشرا ہیں اور ابن افان کو نے یہ حضرت عثمان دنی ہے کیسے سلیفہ ہیں اور اشرا مبشرا میں بھی ہیں اور بڑی شانو والے ہیں اور ظلم رہن بھی ہیں حضرت عبد الرحمن نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراغا کے قریب نہیں آنے دینا انہوں نے پوچھا کیوں جی آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہونا دس دس پندرہ پندرہ بکریوں والے جانوروں والے ان کو ضرور آنے دینا انہیں کہا جی کیوں آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارہ کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں ابن افان اور ابن اوف کے پاس بڑے مال و ذر ہیں ان کے پاس باغات ہیں ان کے پاس جناب مال و ذر ہے یہ اپنا گزارہ کر لیں گے لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا آج ہوتا کیا ہے کہ بیلیئر ٹاؤن اور ڈی اچے میں لائٹ نہیں جاتی لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فسیلیٹیٹ کریں جو جنریٹر کی بیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں جو جنریٹر کے پیٹرول کو جلا سکتے ہیں ان کے ہاں بیلی بھیجو کہ ان کے پاس مسائل ہیں ان کی بجلی بند کرو لیکن جو غریب بل دے سے تن ہے اس کی بجلی بھی بند کر دو کہ وہ بچارہ کیا کرے گا اگر اسلام کا نظام ہو تو وہ امیروں سے کھینٹ کر غریبوں کے موں میں ڈھوستا ہے لیکن اگر باطل کا نظام ہو اگر کفر کا نظام ہو اگر زائر کا نظام ہو تو وہ غریبوں کی مات جمع کر کے امیروں کے موں میں ٹھوستا ہے اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نجات صرف اور صرف حضور کے دین میں ہے وہ دین کہ جس کے ساتھ عمر لگے تو امیر المومنین بن جائے اور اگر کوئی حقشی غلام لگے تو وہ بلال حقشی بن جائے وہ وہ نظام ہم حضور صحیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں اور علامہ اکبال نے کہا تھا الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر ان کو ہر چیز گوارہ ہے ہر بات گوارہ ہے لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے وہ نظام حضرت فاروق عاظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائف کمانڈر دونوں چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آگئے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے یہ دونوں آگے سے آگئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرعہ نے کہا امیر المومنین یہاں پہنے کیسا کپڑے پہنے ہوئے آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں بڑے بڑے روحسا کھڑے ہیں بڑے بڑے جناب عودوں والے کھڑے ہیں وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہیں آگے جب ایک نیر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نیر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موجے اتار کے ایک موزردائیں پندے پہ رکھا ایک بائیں پندے پہ رکھا تو جب آپ چلنے لگے ہیں تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کمال بات برمائی فرمایا ہے ابو پیدا اگر تو امیر المومنہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے دس اونٹ مکہ کی گلیوں میں مکہ کے سہراؤں میں نہیں سبھالے جاتے تھے مکہ کی بانیوں میں نہیں سبھالے جاتے تھے دس اونٹ آج آج چھتیس لاکھ مربع امیر کا حکمرانوں میں اور میری مرضی کے پغیر پکا نہیں ہرتا تو یہ ساری عزت اسلام نے ہمیں دی ہے یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہے جب حضرت فاروق کے عاظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں تمہیں تو اسلام نے اس بات کی جازت نہیں دی تو حضرت ابو بیدہ بن جرنام نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا حضور کپڑے نئے نہیں ہیں نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں اپنے جو ہماری اوقات ہے جو ہماری روایات ہے جو ہماری تازیب ہے جس چیز میں ہمیں عزت بھی ہے ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے یہ تو صرف ان کو دکھانے کیلئے پہنے ہیں اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے جورپ کو بھی تکلیف ہے اور ان کو بھی تکلیف ہے جو جورپ کی این کے لنا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو بھی تکلیف ہے اسلام سمجھ نہیں آسکتا اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا یا ایوہ اللہ زینہ آمن ادخلو فی السلمی کام کا پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو نظام تمہارا باطل کا ہو روٹی تمہاری جناب سود سے ہو اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو اور دن رات بے ہیائی کے اور باشی کے اٹے اور چینلز یہ کھلے ہو تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ بھی رحمت ہے تمہارے ساتھ آئے گی یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا مقصد ست کا رزوی تیرے جانسان لبائی تین سے دیکھ چھنے رزو تیرے جانسان ہم نے ایسی کے ساتھ جانسان متاثر نہیں ہونا کسی کا بیانیاں سچا نہیں ہے سوائے تحریک لبیق پاکستان کے ایک ہی بیانی آئے کہ اپنی بات نہیں حضور قدیم کی بات کرو اپنی باتیں نہیں حضور قدیم کی بات کرو اس نظام کی بات کرو جو ہر ظالم کو گریبان سے پکڑ سکے اور ہر مظلوم کے ساتھ پڑے ہو سکے وہ یہ نہ ہو کہ اپنی باری آئی بات پھر یہ ہے کہ ابھی تازہ تازہ اترائے تو باتیں ساری اس کے بارے میں ہی ہیں اس لیے کہ ابھی چار شخص چلے ہیں بندہ کوئی نہیں نظر آیا اتنے لاشاں موڑے میں چکے لکھا شن کھا کے کسے اکنے بھی اکیا ہوئے کہ میرا تحریک لبیگنا کوئی تعلق نہیں کہتے ہیں کہ یہ میں جنسہ نہیں کرنے دیا جا رہا میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگا میں سے روکا جاتا تھا لیکن ہمارے ہر کارکون سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم گریدہ بھرا آزمائے پوٹی آزماء کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائیں جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا جنہوں نے چوروں کی بقالت نہیں کی جنہوں نے ڈاپوں کی بقالت نہیں کی جنہوں نے ناموں سے رسالت کے لیے پہلا دیا ہے ان کے مجاہدوں کے اوپر ظلم نہیں کیا ہم ان کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں سب کو ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب سب سے مو موڑ کر حضور کے دین کی طرف مو کرنا ہوگا برنہ برنہ ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھ جن کے ہاتھوں میں اب یہ ظلم کا پورا نظام ہے جنہوں نے پاکستان کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے پنجابی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے وہ ایک ملک جسے ایک طرف سے دشمن لگتا تھا اس کا نام بھارت ہے وہ آج بھی لگتا ہے جس کو صرف سیکیورٹی رسک تھا آج اس ملک جس میں کسی قسم بھی کوئی کمی نہیں ہے آج اس پورے ملک کو معاشی رسک بنا کر کھڑا کر دیا ہے آج اس کی معیشت کو اس دانے پر نا کے کھڑا کر دیا گیا ہے سود کے ذریعے کرپشن کے ذریعے بددیندین کے ذریعے بدعادی کے ذریعے جو کچھ ہو سکا اس ملک کو زخم دیئے گئے جتنے ہو سکے اس ملک کو زخم دیئے گئے وہ کہتے گی آپ کہاں سے نکل آئے ہیں میں نے کہا ہم نکلے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو پھر ایک موقع دیا ہے وہ تحریل عبیت پاکستان کی صورت میں کہ ہو سکتا ہے تمہاری نجات تمہاری بنائی ہو جائے لیکن اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ان چوروں سے ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے اور اب وہ نظام اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں کہتے ہیں جی پڑھے لے کے لوگ میں نے کہا پڑھے لے گونے تو پاکستان کو بڑھا ہے وہ انسان پڑھ تھا یہ کہتے ہیں جی امپورٹنٹ حکومت میں نے کہا جی شباب گل کان سے ہے یہ سارے کان سے آیا آپ کی پوری کابینہ امپورٹنٹ تھی ساری چیزیں آپ بھی امپورٹنٹ ہیں یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ مجھے الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں مشورہ لندن کرنے چلے گئے یہ نانتی جنہوں نے آ کر پہلے بھی پاکستان کو لٹا اور اب پاکستان کے مزید تھیڑے ہو گئے ہیں یہ وہ سارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی بقاہ بسی میں ہے کہ جو بابا جی نعرہ دے کے گئے ہیں کہ آیا آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر چیز کو درست رکھ سکتا ہے اور ہر بات کو درست رکھتا ہے اور وہ دین خالی خوشکوں کا دین لیں وہ دین بھی نہیں کہ جس میں صرف لوٹا بسترا مسلح ہو اور صرف باتیں ہو نہیں وہ دین نہیں علامہ اکبان سے کہتے ہیں کہ وہ دین کونسا علامہ اکبان دیتا ہے اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شروع دی بودھ کا دائے تصورات کہتے ہیں اگر خالد بن ملک کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوئی تو کسی نے پوچھا خالد آپ بڑے طاقت والے ہیں آپ بڑے مجاہد ہیں آپ کے پاس بڑی تنوال دھنی ہے آپ بڑے جنگ کے پن کو جانتے ہیں تو آپ نے فرمائے اس وجہ نہ نہیں خالد نے اپنے آقا و مولا دے پشانی دے بال اپنے ٹوپیچ رکھا ہے جدر مو کردہ نہ کانا فتح دیتا جانا اس واسطے اسی اس گرنوینڈ دردے کیسی ناکام ہو جا مانگے اس واسطے کیسی اپنے دلہ میں چذوردی محبت رکھی ہوئی اور وہ محبت جس نے اکھے بھی جگ مگانا اور آخرت بھی جگ مگانا اور ہر ہمیری راتیں جو چراؤ گئے اسی اے محبت لے کے اگر کیسا بات جائیے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ انہوں نے کام نہیں کرتا اسی اے محبت لے کے صرف پہنٹی تک پہنچیے کہ اس گیرنٹ بیٹر گستاخ روہ اپنے کام رکڑے پہنے اور اسی اے محبت لے کے وزیر آباد آئیے تک پوری حکومت تک ہر چیز پر اٹھ کے رکھ دینے اور جس میں دان میں چاہیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ پتہ دینا اس کی وجہ ساڑھا کوئی کمال نہیں اس کی وجہ کہ ساڑھے دنوں میں حضور کی محبت ہے دنیاں دی کوئی لالت نہیں اقتدار دی کوئی لالت نہیں کوئی حباس رہی کسے قسم دی اس واسطے ساڑھے دنوں میں چھو محبت موجود ہے ہر باتنوں شکست دے سکتی ہر زندے لزامل ختم کر سکتی ہر ختم ہوئی ایک چیز تمہارا بحال کر سکتی اور پاکستان دہار مشکل دے بیلے صرف اہی بات اور اہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گیر اے لوگ مداب اڑھا دے رہے کہ معیشت کس طرح دوست ہوئے گی تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالی یا کچھ دنے ہوتے کھڑیا یہ شاید تو انہوں نے احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دیوالی معیشت پلکل اسٹینڈ ایس طرح ڈاورڈور کھڑی وہ کہنے سے کہ بابا جی کہنے سودھ نہیں ہیں جنا کوئی لینے ہونا کوتے ہو میں تو انہوں قسم خواہ کے کہنا کہ پاکستان دیوالی معیشت دیوالی حال ہوئی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے گئے مجھے آج ساڑھے آج دا مقصد ایسی کسی حافظ وعی شہید موفراج تاسیر تشتران آیا اور اے اہدے وفار پرانا آیا کہ جناب اگر کسی خوند تا اگر کسی جان دیتی تاسیر تاڑے کچھوں بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہر سازم دے گریبان پکڑا ماترسی ہور مضبوط ہو کے آ گیا اور حافظ صاحب تاڑی رونو لکھا سلام اسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی اور ناروان آلے اس جلدتے فخر کر دے رہنے قیامت تک کہ جدو اغزون دین ہم اسے رسالت لوں ختم نبو پتلوں خوندی لوڑ پیشی کے اسی بھی آپنا سکتوں حافظ بھئی شہید پیش کی تاسیر آجسی یہ سارے آہت کرنے آیا کہ اے میدان چورہ واسطے خالی نہیں ہوئے گا اے میدان جناب پانامہ والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا اے میدان نچن چپن والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا اے میدان جدو لگے گئے نبیہ گیار سنگہ دیگارے نہناد اور جدو سکرے ہوئے گی بیر عالم چشم اقوام یہ نظارہ عبادتک دیکھے جب حضور کے غلام لکھ لیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ لیں گے اور اس وفا کے ساتھ لیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے جب وہ عہد و وفا دے کر لکھ لیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں ریلیاں ایسے ہوتی ہیں اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں وہ اس کے ریزنٹ یہ ہوتے ہیں جو لبینک والے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے جو جذبہ ہمیں امیر المجاہدین کے گئے ہیں وہ آفر ہوتا ہونا